موسیقی کرونا کی چوتھی لہر نے زور پکڑ لیا مزید پچانوے افراد جان سے گئے اب تک 23,797 اموات 24 گھنٹے میں 4,720 نائماریس 10,63,125 شہری متاثر مصبت کیسز کی شرعہ 8 آشاریا 4 فیصد ریکارڈ لاہور میں اسد کھوکھر کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں فائرنگ نامزد صوبائی وزیر کے بھائی جان بہاک ایک شخص زخمی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی تقریب میں موجود تھے ملک مبشر کھوکھر کی نماز سے جنازہ آج آبائی علاقے مانوال میں ادا کی جائے گی چچا کے خون کا بتلا لینے کے لیے مبشر کھوکھر کو قتل کیا گرفتار ملزن ناسم کا اعتراف فائرنگ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے پولیس کی ابتدائی تفتیش مقدمات درج وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئی جی سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر دی بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سلامتی کے معاملات تسلی بخش مستقل امن کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف کا کور ہیڈکوارٹرز پشاور کا دورہ پاک افغان سرحد کی صورتحال اور دیگر امور پر بریفنگ پردوس آشک آوان صبائی معاون خصوصی برائے طلاب کے عہدے سے مستعفی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے بہبود آبادی مقرر کرنے کا فیصلہ پیاس چوہان دوبارہ اطلاب کا کلمدان سنبھالیں گے پنجاب کا بھی نام بھی توسی کا فیصلہ اصب کھوکھر کو شامل کیا جائے گا نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات پولیس نے اہم گواہ امجد کو احراست میں لے لیا ملزم کے والد نے کال کر کے اطلاع دی دروازہ کھلنے پر ظاہر جعفر نے فائرنگ کی کوشش کی گولی نہ چلنے پر چھوری سوار کر کے زخمے کر دیا تھاروپس سینٹر کے ملازم کا بیان پاکستان کو سلامتی کانسل اجلاس میں مدون نہ کرنا خلاف قانون افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال تشویشناک پڑوسی ممگ کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے پاکستان نے طالبان کو مذاقرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا اقوام متحدہ میں مستقل مندوب مونیر اکرم کی پیس کانفرنس افغانستان کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگام اجلاس امریکین خلاق کے بعد کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا عام شہریوں کی ہلاکتوں میں پچاس فیصد اضافے کا انکشا بھارت میں کرونا کے بار جاری ایک ہی روز میں چھہ سو سولہ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ارتس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مردے والوں کی تعداد چار لاکھ ستائیس ہزار سے بڑھ گئی کشمیر پریمیر لیگ کا افتتاحی میچ راولا کوٹ پاکس کے نام میرپور رائلز کو تنتالیس رنز سے شکست شویب الیون نے ایک سو پچانوے رنز کے تاقب میں آٹھ ٹرکٹ کے نقصان پر ایک سو اکیاور ننز بنائے ملزم کا اپتدائی بیان ریکارڈ شادی کی تقریب میں مہمانوں کے ساتھ داخل ہوا یہ کہنا ہے ملزم کا وزیراعلا پنجاب واپس جانے لگے تو تینوں بھائی ساتھ تھے مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے عمر شاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے کا ملزم کے جانب سے مزید کیا بتایا گیا ملزم کو جب ملزم نے گرفتار کیا تھا تو اس کیا یہ کہ حوالے کر دیا تھا اور اس کی تصیح کر رہا ہے اور ایک ستہی طور پر جو اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا اس کا کہنا ہے کہ مزید جانب سے مہمانوں کے ساتھ مہمان پر کتا پھر ہوا اور اس کے بعد مدال میں جا کے پیٹ گیا اور جب وزیراعلا پنجاب تقریب سے واپس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ آیا کیونکہ بھائی اس نے مزید جانب کو رکھ سپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جا رہے تھے اور جیسے ہی وزیراعلا پنجاب گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی رولنگ کے اوپر ہوئی یعنی چلنا شروع ہوئی تو اس نے موقع پاس کر پیار کیا جو مولی پوپیشنٹ بوکر کے سر پہ لگا اور اس کے پاس اس نے دوبارہ سے پیار کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی گولی جو تھی وہ پیسٹل میں پاس کی تھی جب وہ دوسرا پیار نہ کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ اس نے پرانی رنجی سپنے دل پر رکھی ہوئی تھی اور جب وہ جیل کاٹ کے واپس آیا تو وہ تب سے ہاتھ میں جائے بیٹھا باتا کہ جیسے اس کو موقع ملے گا وہ ان کو نشانہ بنائے گا اور اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کی پیسٹل کی اندر گولی نہ بھنسی تو وہ تینوں بھائیوں کو نشانہ بنائے کی لیے یہاں پر آیا تھا اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ یہاں پر جب آیا تو اس کے بعد اس کو یہ دل کے اندر یعنی یہ جیل سے جب وہ واپس آیا ملک موبشن کھوکر جو بیٹھا رات اس واقعے کے اندر قتل ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بھائی اور چتہ کے قتل میں اپنا قطار ادا کیا تھا اور اس کے کلاف جو سے پرات تھے ان کا ساتھ کیا تھا جس کی رہی سے اس نے ایک ایک ساتھ رات اپنے دل پر رکھی لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں مہا پر اس سے مزید ساتھی موجود تھے اور اس نے کسی کیمہ پر یہ قتل کیا لہذا پرچے کے اندر بھی مقدمہ درس کیا گیا بہت شکریہ آپ کا عمر زاوید اپٹیٹ کرنے کے لیے